اداب ناظرین روز بیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا میزبان مسعود احمد آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں آج کی سپیڈ روز بیوز لیبیا میں قیامت خیز سیلاب سے بیس ہزار امباد جگہ جگہ ناشوں کے امبار تتکین کے لیے جگہ نہیں آفرقی ملک لیبیا ڈینیل تفان کے باعث آنے والے سیلاب سے بڑی طرح متاثر ہوا ہے سیلاب کی وجہ سے ہزاروں لوگ جانباخ ہو گئے ہیں ہر طرف سڑکوں اور عمارتوں کے پاس ناسوں کا امبار لگا ہوا ہے حکام کا اندازہ ہے کہ تازہ تریل سیلاب میں مرنے والوں کی تعداد بیس ہزار تک ہوگی دس ہزار سے زیادہ ابھی تک لاپتہ ہیں اس دوران لیبیا شہر گیٹرینہ کے میر عبدالمنیم نے عربی ٹیلیویزن کو بتایا کہ اس آفت کی وجہ سے شہر میں ہونے والی علاقتوں کی تعداد اچھارہ سے بیس ہزار تک بتائی جا رہی ہے انہوں نے خچہ ظاہر کیا ہے کہ سائل سمندر پر جگہ جگہ ناشویں نکری پڑی ہوئی ہیں انہیں دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ تطفین یا اجتماعی تطفین کی کوئی جگہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ سہلاب کے دوران بہت سے لوگ پانی میں ڈوب کر مر گئے ای ڈی کی نہیں موڈی کی نوٹس ملی ہے رکن کانسل کویتا بی آر اے سرکن کانسل کویتا نے دلی شراب کیس کے سلسلے میں انہیں انکورسمنٹ ڈیریکٹریٹ کی جانب سے نوٹس رسول ہونے کی تصدیق کی ہے تاہم انہوں نے کہا کہ انہیں ای ڈی کی نوٹس نہیں بلکہ موڈی کی نوٹس ملی ہے کیونکہ سیاسی مخاسمت کے تحت انہیں شراب کیس میں ملوس کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ٹی وی سیریل کی طرح شراب کیس کی تحقیقہ چل رہی ہے ان کی لیگر ٹیم اس معاملے سے نمٹنے والی ہے سیلنگ فین میں چھپا کر لیا گیا سونا شمشاباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کے کسٹم حکام نے ایک مسافر کے پاس سے ضبط کر لیا یہ مسافر کولالنپور سے ہیدرواد پہنچا تھا اس کے سامن کی تلاشی کے دوران 38 لاکھ روپیہ مالیت کا 336 گرام سونا ضبط کیا گیا ایک اور معاملے میں پتلون میں چھپا کر لیا گیا سونے کو کسٹم حکام نے ضبط کر لیا یہ مسافر ریاست حیدرواد پہنچا تھا اس کے پاس سے 35 لاکھ روپیہ مالیت کے 520 گرام سونا ضبط کر لیا گیا جو اس نے اپنی پتلون میں چھپا کر رکھا تھا کار کا شیشہ توڑ کر 5 لاکھ روپیہ نغد کی چوری تلنگانا کہ زلے نلگنڈا میں دن دہاڑے وارداد پارک کی ہوئی کار سے 5 لاکھ روپیہ کی چوری کر لی گئی یہ واقعہ ہے ریاست تلنگانا زلے نلگنڈا کے داما چرلا منڈل میں دن دہاڑے پیش آ داما چرلا سے تعلق رکھنے والے ریال اسٹیٹ تاجر اجمیر نے ایک مکان کی خریدی کے لیے میریال گڑا ریجسٹریشن آفیس میں ضروری کاروائی مکمل کی وہاں سے وہ اپنے دوست کے ساتھ 5 لاکھ روپیہ نغد رخم کار میں رکھ کر کھانے کے لیے ایک ریسٹورن پہنچے وہ ریسٹورن کے سامنے گاڑی کھڑی کر کے اندر کھانے کے لیے گئے ہوئے تھے کہ اسی دوران موٹر سائیکل پر سوار دو چور وہاں پہنچے انہوں نے کار کا ششہ توڑ کر نغد رخم پر مشتمل بیگ لے کر رہاں خرار اختیار کی شبہ کیا جاتا ہے کہ چور ان پر پہلے سے ہی نظر رکھے ہوئے تھے اور انہوں نے موقع دیکھ کر ہاتھ کی صفائی کر دی مطالعہ پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کر کے چانبین شروع کر دی ہے تحقیقات کے دوران پولیس کو اس پورے منظر کا سی سی ٹی بھی فوٹیج حاصل ہوا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ ہی دیر میں کس طرح سے چور رخم لے کر فرار ہو گئے ممبئی ائرپورٹ پر پرائیویٹ جیٹ تیارہ رنوے سے فسل کر تباہ آٹھ افراد زخمی ممبئی کا چھترپتی شیواجی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر آٹھ افراد کے ساتھ ایک پرائیویٹ جیٹ تیارہ رنوے سے اتر گیا جمعرات کو شدید بارش کے دوران لینڈنگ کے دوران یہ آسا ہوا ائرپورٹ آفورٹی کے مطابق حملے کے ایک رکن سمیت آٹھ افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں خریبی ہسپٹل لے جایا گیا ہے دی جی سی اے ایوییشن نے کہا ہے کہ شدید بارش کے پیش نظر ویزیبیلٹی کم ہونے کی وجہ سے تیارہ رنوے سے فسل گیا ایک ویڈیو کلپ جاری کیا گیا ہے جس میں دیکھایا گیا ہے ہوای اٹھے کے اوپر کی فضائی حدود میں دھنلا سرمائی آسمان بھرا ہوا ہے اور تیارہ رنوے کے کنارے پر تباہ ہو کر پڑا ہوا ہے فائر انجن اور ائرپورٹ ریسکیو ٹیم کو بھی موقع پر موجود دیکھا جا سکتا ہے یہ تیارہ درمیانی سائز کا بزنس جیٹ تیارہ تھا یہ مسافروں کو وشاک اپٹنم سے مومبئی لے جا رہا تھا یہ واقعہ جمعرات کے شام تقریباً پانچ بچ کر دو منٹ پر پیش آیا حضر آباد میں آج شام پانچ بجے کے قریب زبردست گرت چمک کے ساتھ دھواندھار بارش ہوئی حالانکہ صبح سے ہی موسم عبرالوت تھا لیکن دوپر کے بعد آسمان پر بادل چھا گیا اور اچانک بارش کا سلچتا شروع ہو گیا کئی مقامات پر بہت ہی زور کی آوازوں کے ساتھ گرجنے سے لوگوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی بارش کی وجہ سے سڑکوں پر پانی جمع دیکھا گیا جس کے وجہ سے گاڑی سواروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا پرانے شہر اور نئے شہر کے کئی مقامات پر بارش کا سلسلہ جاری رہا ملک پیٹ، مسارم باغ، دلسک نگر، کتا پیٹ، سرور نگر، الوی نگر، ناگل اپڑ سکندراباد اور دیگر مقامات پر گرت چمک کے ساتھ بارش ہوئی آج کی سپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی نیوز میں